محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج کی یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے موہ پر ایک زوردار تنچہ ہے جو اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور ازان و نماز اور قرآن پر پابندی کی بات کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان کے بالکل سامنے قرآن کریم کے قریب ہو کر ایک پرندہ بغیر کسی خوف و خطر کے اتمنان اور بہت ہی توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سن رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس پرندے کو قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سے سکون مل رہا ہو دوستو ایک پرندے کو اتنی توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی آواز کو سننا یقیناً حیرت کی بات ہے اور ان نفرت بازوں کے لئے ایک سبق ہے جو اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرنے میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں دوستو دین اسلام کبھی بھی انسانوں سے نفرت کی اجازت نہیں دیتا بلکہ ہر ایک سے محبت و حمدردی اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے اگر کوئی انسان غلط راستے پر ہے تو اسے سمجھانے بجھانے اور اسے صحیح راستے پر لانے کی تعلیم دیتا ہے دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمین کر کے ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے